موسیحی شان، موسیحی پہچان اور موسیحی انفرادیت صرف موسیح کے جی اٹھنے میں ہے اس کا پرچار ہر موسیحی عورت و مرد پر فرض ہے آج میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مقدس متی کی تحریر کے ہر بات کو ایک دیووشن کے طور پر بانتا ہے اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں؟ یہ مجھے آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے آج ہم اس تحریر کے آخری یعنی اٹھائیس میں بات کو دیکھیں گے اور اس سے اپنی تحریق حاصل کریں گے عزیزو یاد رکھئے ہر مذہب اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے جس میں وہ یقتہ ہوتا ہے چاہے دنیا اس کو جی بھی کیوں نہ سمجھیں ویسے تو یشیو کی پیدائش موجزہ اس کی چھوٹی عمر میں حکمت سے معمور باتیں و سوال کرنا موجزہ آپ کا اختیار موجزہ آپ کی تعلیم موجزہ آپ کے عمال و کام موجزہ آپ کا دلوں کے بھید جاننا موجزہ آپ کا قدرت اور فطرت کے خلاف چلنا موجزہ آپ کا اپنی موت کا وقت جاننا موجزہ آپ کا مرنا موجزہ غرض یہ کہ آپ کی پوری زندگی اور موت موجزہ ہی تھی لیکن یہ سب کچھ بے اہمیت ہو جاتے ہیں اگر مسیح یشیو موت و قبر کو فتح نہیں کرتے کیونکہ مسیحیت کی یقتائی اس کے رہنما اس کے قائد اس کے استاد اور اس کے خداون کا مردوں میں سے تین دن تین رات کے بعد جی اٹھنا ہے یہ ایک عجیب اور بے مثال بات وقام ہے جو فیل حقیقت دنیا میں کسی اور لیڈر نبی یا رسول کے نام نہیں بہت سے دیگر مذہب میں ایسی کہانیاں موجود ہیں لیکن وہ صرف کہانیاں ہی ہیں اور وہ کسے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے لیکن مسیحیت نہ تو کہانی ہے اور نہ ہی ایک وقت کا قصہ ہے بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے بہت سو نے ان مسیحیت کو افسانہ ثابت کرنے کے لئے کمر باندھی پر لا حاصل کچھ بھی وہ ثابت نہ کر سکے اگر آپ نیٹ پر گوگل کریں تو ایسے بہت سے انسان پائیں گے جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے وہ بے خدا تھے انہوں نے جب مسیح کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ریسرچ کی تو وہ آخر میں مسیح کو ماننے لگے حاللویہ ان میں ایک مشہور نام انڈریو کلیوان کا ہے جو نام نے حادی ہودی لکھاری کمنٹیٹر کرائم ناول نگار ہے دوسرے لوگوں سے بڑھ کر اس شخص کو یہاں اس لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس شخص نے یشیو کے مسیحہ ہونے کو تحقیق سے بڑھ کر تاجربے سے معلوم کیا ہے اور آج میں یہی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویلکم فرنس تو می چینل پلیز سبسکرائب می چینل ہیٹ دی بیل آئیکن اور دونٹ فرگیٹ تو لائک اور شیئر ما ویڈیو ویور فرنس تینکیو عزیزو گو یشیو ہر طور سے اب ثابت ہو چکے ہیں اور ساری دنیا میں ان کے شواہد آسانی کے ساتھ نیٹ کے ذریعے دیکھیں اور پڑھے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں یشیو کو اس لیے نہیں مسیحہ ماننا کہ اب وہ ثابت ہو گئے ہیں بلکہ ہمیں یشیو کو سچا مسیحہ اپنے مان سے ماننا ہے جن لوگوں کو شواہد سے یشیو کو مسیحہ ماننا ہے ان کے لیے وہ اس طور سے بہت ہے لیکن ہم جو ایشیائی لوگ ہیں ہم جو مذہب و دین کو الہی حقیقت سمجھتے ہیں ہمیں یشیو کو بلا ثبوت اس کو مسیحہ ماننا ہے اور اسے ہی ایمان کہتے ہیں جب ایک انسان سچے دل سے اس کی جستجو کرتا ہے اور گناہوں کی قرار کرتے ہوئے جب توبہ کر کے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو وہ یعنی یشیو اپنی قدرت اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے یہی حال انجیو کے ساتھ ہوا یہ یہودی تھا لیکن خدا پر یقین نہ رکھتا تھا لیکن جب یشیو کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تو اس کی زندگی میں روحانی اور جسمانی طور پر بدلا ہوا ہے یشیو کی قدرت ظاہر ہوئی تو وہ یشیو پر ایمان دے آیا آج جب ہم یشیو پر بند آنکھوں سے یقین کرتے ہیں تو پترس ٹھہرتے ہیں اور اگر شواہد دیکھ کر ایمان لاتے ہیں تو تومہ بن جاتے ہیں گو ہم جیسے بھی ایمان لائیں ہم اس کے سچے ہی پیلوگار رہیں گے لیکن ہمیں بائبل اور انجیل کی باتوں پر مکمل یقین کرنا ہے اور اسی انجیل کا پرچار بھی کرنا ہے عزیز ہو یہ پرچار ہر مسیحی پر فرض ہے یہ صرف پادریوں یا فادر صاحبان پر فرض نہیں بلکہ ہر مسیحی پر عورت و مرد پر فرض ہے میں نے عورت کا پہلے اس لیے نام لیا کیونکہ فرشتوں اور یشو نے انجیل سنانے کے لیے سب سے پہلے عورتوں کو ہی منترب کیا انہیں ہی اختیار بکشا انہیں ہی یہ ذمہ داری بکشی اور ان سے ہی کرام کیا لہٰذا عورتوں کو انجیل سنانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مکمل اختیار ہے ہمیں بس خدا کی اور یشو کی پیروی کرنی ہے اگر اس نے حکم دیا ہے تو ماننا ہے ہیلو حجت سے کام نہیں لینا عزیزو اب انجیل کیا ہے انجیل یشو کی یکتہ ہونے کی خبر ہے کہ یشو ہمیں بچانے کے لیے آج بھی زندہ ہے وہ موت اور قبر پر غالب آیا ہے وہ مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہوا ہے اور اب خدا کی دہنی طرف بڑا جمان ہے آج ہمیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دوسروں کو یہی بتاتے رہنا ہے یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ یشو جی اٹھا ہے کیونکہ پہلا گرنکیوں پندرمہ باب اس کی بارویں سے انیسویں آیت کے مطابق اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بیکار ہے آج انجیل کے خلاف دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس طرح سپاہیوں کو حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسے دے دئیے گئے تھے اسی طرح آج یشو کی اس فدہ مند انجیل کو بے اثر کرنے کے لیے بہت سی چالے چلے جاتے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیانت داری سے نبھاتے چلے جانا ہے اگر نہیں نبھائیں گے تو گھروں کے گھر گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر اجر جاتے ہیں مسیح سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں مسیح کو چھوڑ جاتے ہیں حقیقی زندگی کو چھوڑ جاتے اور یاد رکھئے پترس نے کہا ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں عزیز یاد رکھئے ہمیں یشو کی انجیل پر ایمان رکھنے سے پہلے یہ ضرور جان لینا ہے کہ آپ مسیح ہیں خدا کے بیٹے اور تمام اختیار آپ ہی کا ہے کیونکہ روح قدس کے حقیقی نام پر ببتسمہ دینا ہے آج ہمیں ان کو کلام اور اپنی مسال سے یشو کے پاس لے کر آنا ہے سکھانا ہے اور یہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ خدا کا ان کے لیے ایک منصوبہ ہے عزیزو انجیل سنانا صرف پادری صاحبان فادر صاحبان یا مذہبی طبقے کی ذمہ داری نہیں ہم سب پر فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یاد رکھئے اس سے دھریئے گا نہیں شرمائیے گا نہیں کیونکہ یہی آپ کی شان پہچان اور انفرادیت ہے اس سے چمٹے رہیے خدا مند آپ کو اس قرام کے وسیلہ سے آج پر کرتے آمین سلام